موسیقی بات کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں وزر آزم شہباز شریف نے کہا کہ جہنوہ کانفرنس میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے عالمی مالی امداد کی پائی پائی شفافیت سے استعمال کریں گے اسلام آباد میں وفاقی وزرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزر آزم نے کہا کہ جہنوہ کانفرنس انتہائی کامیاب رہی کانفرنس کی کامیابی قوم کی دعاوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اسلام متاثرین کی دوبارہ عبادکاری تک کوششیں جاری رکھیں گے ایک ایک پائی کو شفافیت کے ساتھ استعمال کریں گے بال اب ہماری کوٹ میں ہے رکم کو عوام کی ترقی خوشحالی اور فلا پر استعمال کریں گے اب ہماری باری ہے اور ہم نے شانہ بشانہ روز محنت کر کے یہ پیسہ عوام کی فلا پر خرچ کرنا ہے وزر آزم کا مزید کہنا تھا کہ جہنوہ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر نو اشاریہ ساتھ عرب ڈالر کی امداد کے وعدے کیے گئے سب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے چار اشاریہ تو عرب ڈالر کا کیا گیا ورلڈ بینک نے دو عرب ڈالر اور ایشیان انفرنس ٹیکچرڈ ڈیولپمنٹ بینک نے ایک عرب ڈالر کا اعلان کیا ایڈی بی نے پانسو ملین ڈالر کا اعلان کیا اٹلی نے تئیس ملین یورو اور جپان نے سیدتر ملین ڈالر کا اعلان کیا جبکہ قطر کی جانب سے پچیس ملین ڈالر کی رقم کا اعلان کیا گیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ڈالر کا اعلان کیا گیا سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں امریکہ کی جہانم سے بھی سو ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو عساق دار شیری رحمان احسن اقبال کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم مریم ورنگزیب کی کوشش قابلی تحسین ہے عساق دار نے عالمی مالیاتی اداروں کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا سیاسی مخالفی نے قوم زہر گولا اور انہیں تقسیم در تقسیم کیا زہر گولنے کے باوجود جینورا میں وفاق نہیں صوبے موجود تھے